اسلام علیکم دوستو تاہد نظر سمندر کا نیلا پانی پانی کے درمیان خوشکی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس چھوٹے سے ٹکڑے پر پہلیاں اور ان پہلیوں پر موسیٰ بن نصیر کے اس غلامزادے کے قدموں کے نشان کجنے اس کی زندگی میں بھی مٹانے کی کوشش کی گئی اس کی موت کے بعد بھی اور پھر تاریخ کے قبرستان میں دفعن ہونے کے بعد بھی لیکن اللہ جب کسی کو عزت دیتا ہے تو پھر پوری دنیا مل کر بھی اس کا نام گہلا نہیں سکتی اور تاریخ بن زیاد اس سچائی کا ایک جیتا جاتا ثبوت تھا ثبوت ہے اور ثبوت رہے گا آپ اگر سپین میں سفر کریں اندلس کی سلطنت میں داخلوں کی جس کی بنیاد مسلمانوں نے سا سو میں رکھی تھی اور جس میں مسلمانوں نے کرتبہ کرناتہ اسپیلیا اور تلیتہ جیسے شہر آباد کیے تھے اور جہاں سے مسلمانوں نے آتا فرانس فتح کر لیا تھا تو اب اس اندلس میں سفر کرتے ہوئے مراکش کی طرف چلے لرناتہ سے ہوتے ہوئے لالینیا پہنچے اور لالینیا میں جب سپین ختم ہوگا تو آپ کو سمندر کے پانی میں خشکی کا ایک ٹکڑا ڈولتا ہونا ذر آئے گا دوستو یہ ٹکڑا وہ زمین ہے جسے عربوں نے تاریخ بن زیاد کے نام سے منصوب کیا اور اسے جبلتارک کا نام دیا یورپ میں مسلمانوں کی سلطنت سات سو سال تک قائم رہی اور جب اندلس کا آخری مسلمان بھی وہاں سے رخصد ہو گیا اور جبلتارک پر بھی عیسائی جھنڈا لہرہ دیا گیا تو اس خطے کے لوگوں نے جبلتارک کو جبرالٹر بنا دیا نام بدل گیا لیکن تاریخ آج بھی اسے جبلتارک ہی کہتی ہے اور آخری ساس تک یہی کہتی رہے گی کیونکہ یہ عزاز اللہ نے اس پر برزادے کو بخشا تھا اور قدرت کے بخش عزازات کی کوئی ایکسپاری ڈیٹ نہیں ہوا کرتی تارک بن زیاد کون تھا وہ کہاں سے آیا اس نے کہاں اور کیوں اپنی کشتیاں جلائیں وہ کس جرتمندی سے لڑا بنی امیہ کا دور تھا کہ جب ولید بن مالک مسلمانوں کا خلیفہ تھا دمشق اسلامی ریاست کا دار الحکومت تھا اور موسیٰ بن نصیر افریقہ کا گورنر تھا ابراہیم بن یوسف موسیٰ کا خادم تھا ابراہیم نے زندگی کے ہر اس موڑ پر اپنے آقا کا ساتھ دیا کہ جہاں سارے ساتھی چھوڑ گئے اور موسیٰ نے اس وفاداری کی بدل ابراہیم کو اپنا موں بولا بھائی اور نائب قرار دے دیا ابراہیم ایک جنگ میں شہید ہو گیا ابراہیم کی بیوہ نے اپنے ننے بیٹی تارک کا ہاتھ پکڑا اور موسیٰ کے محل میں پہنچ گئی موسیٰ نے تارک کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور یوں تارک بن زیاد موسیٰ بن نصیر کی سرپرستی میں آ گیا وہ پیدیشی جرنیل تھا اور جنگ اس کے خون میں شامل تھی وہ تلوار کے ساتھ اس طرح کھیلتا تھا کہ جس طرح پرندے ہواوں سے کھیلتے ہیں وہ بلا کا ذہین بھی تھا ایمان اور شجاعت اس پر فدا تھی وہ جمان ہوا تو موسیٰ کو تنجہ کا گورنر بنا دیا گیا یہ شہر آج کل مراکش کا حصہ ہے اور سمندر کا پانی سپین اور تنجہ کو ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں دونوں ملکوں میں چودہ کلومیٹر کا فاصل ہے لیکن سماجی مسافت بہت طویل ہے مراکش افریقہ میں اور سپین یورپ میں تو تارک بن زیاد نے شہر کا نظم و نسک سمال لیا سپین میں اس وقت راڈرک کی حکومت تھی یہ گاد قوم کا بادشاہ تھا ظالم بھی تھا اور لالچی بھی تو اس دور میں مختلف علاقوں کے والی اپنے بچوں کو شاہی آداب سکھانے کے لیے بادشاہوں کے محلات اور درباروں میں بھیجوایا کرتے تھے تو جولین اس شاہ راڈرک کا ایک گورنر تھا اور اس کی بیٹی فلورنڈا دربار سے وابستہ تھی اور وہ بے انتہا خوبصورت تھی بادشاہ اس کی خوبصورتی دیکھ کر بھٹا گیا اس نے اسے محل میں بلا لیا اور بے عبرو کر دیا بیٹی نے باپ کو اطلاع دے دی اور باپ بیٹی کو لینے محل پہنچ گیا شاہ راڈرک کے سامنے حاضر ہو اور اپنی کسی حرکت سے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ بیٹی پر گزری قیامت سے واقف ہے اور اس نے چھٹیاں گزارنے کے بہنے بیٹی کو لیا اور گھر روانہ ہو گیا وہ جب آخری ملاقات کے لیے بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے اسے کہا جولین تم اس بار ہمارے لیے کوئی توفہ نہیں لائے جولین نے عدب سے جھوک کر عرض کیا حضور میں اگلی بار آپ کو ایسا توفہ دوں گا کہ لوگ صدیوں تک اسے یاد رکھیں گے دوستو جولین اس کے بعد سیدھا موسیٰ بن نصیر کے پاس حاضر ہوا اسے اپنی بیٹی پر گزرنے والی قیامت کی داستان ستای اور اس سے مدد کی اپیل کی چنانچہ موسیٰ بن نصیر نے اپنے دو جرنیل و تارک بن زیاد اور ترے بن مالک کو سات سات ہزار جمانوں کے دو لشکر بنا کر دیئے اور انہیں جولین کے ساتھ سپین روانہ کر دیا ترے بن مالک سپین کے جس سحل پر اترا تو اس کے نام سے ایک شہر آباد ہوا اور یہ شہر آج بھی تاریفہ کے نام سے موجود ہے یہ ایک جدید شہر ہے اور اسے تاریفہ پکارتے اور طریقہ لکھتے ہیں لیکن یہ شہر کس لئے آباد کیا کیسے آباد کیا اور کیوں آباد کیا زیادہ تر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں اور یہ دونوں جرنیل اس وقت تک واپس نہیں لوٹے کہ جب تک سپین کے تمام بڑے شہر ان کے قدموں میں نہیں آگئے دوستو تارک بن زیاد پانچ اپریل سات سو دس سیسوئی کو جبلت تارک میں اترا اللہ تعالیٰ سے نصرت کی دعا کی اور اپنے جہازوں اور پشتیوں کو آگ لگا دی اور پھر اپنے مٹھی بھر لشکر سے مخاطب ہوا تمہارے آگے دشمن اور پیچھے سمندر ہے فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ تم نے لڑ کر جیت کر زندہ رہنا ہے یا پھر سمندر میں ڈوب کر جان دینی ہے جوانوں نے یک زمان ہو کر جواب دیا ہم جیئے یا مرے ہم لڑیں گے اس کے پاس کل سات ہزار جوان تھے اور اکثریت اس کے اپنے قبیل بربر سے تعلق رکھتی تھی رادرک چالیس ہزار فوج لے کر آیا مقابلہ ہوا رادرک کو شکست ہوئی اور وہ میدان سے فرار ہو گیا تو اس طرح یورپ میں پہلی مسلمان ریاستن نے جبرالٹر میں آنکھ کھولی دوستو تارک منزیاد جبرالٹر کا قبضہ لینے کے بعد سپین میں اتر گیا انیس جولائی ساتھ سو گیارہ ایسیوی کو ایک اور بڑا مارکہ ہوا رادرک یہ جنگ بھی ہار گیا اور یوں اندلس مسلمانوں کے زیر نگی ہو گیا اسلامی لشکر نے اس کے بعد پلیتہ پر فتح حاصل کر لی یہ شہر آج بھی قائم ہے اور تولیدوں کہلاتا ہے ہر ایک منزیاد نے اس کے بعد کیا 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 اس کی تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا دوستو یہ بریعظم افریقہ اور بریعظم یورپ کے این درمیان واقعہ مراکش ہے جو افریقہ کا ایک ملک ہے اور یہ جبرالٹر ہے جو یورپ کا پہلا ملک ہے مراکش کا شہر تنجہ جبرالٹر سے صرف چودہ کلومیٹر دور ہے اور یہ سفر فیری پر آدھے گھنٹے میں مکمل ہو جاتے ہیں جبرالٹر کے پہاڑ سے تنجہ کی روشنیاں نظر آتی ہیں دنیا کے ستر فیصد بہری جہاز اسی راستے سے آتی ہے اور اپنائے جبرالٹر سے گزر کر بہرہ روم میں جاتی ہے شہر کے دو حصے پہاڑییں ایک زیادہ بلند ہے اور دوسرا نسبتاں کم بلند دونوں پہاڑوں کے درمیان اوچھے درخت اور جھاڑییں ہیں اور یہ جھاڑیاں اور درخت پہاڑوں کو آپس میں ملاتی ہیں زمینی علاقے گرم سائلوں پر مشتمل ہیں زمین کا نصف سے زیادہ حصہ سمندر میں بٹی اور پتھر ڈال کر مصنوعی طور پر بنایا گیا ہے اور شہر کی زیادہ تر رہائشی امارت دفاتر شاپنگ سنٹر اسی مصنوعی زمین پر قائم ہے اس شہر جب ملک کا کن رکب اچھے ایک کلومیٹر ہے آپ پینٹالیس منٹ میں پورا ملک پیدل گھوم سکتے ہیں جبرالٹر پر برطانیہ کا قبضہ ہے زمان انگریزی اور کرنسی پونڈ ہے سرکاری اور غیر سرکاری امارتوں پر یونین جیک لہراتا ہے دوستو جبرالٹر میں داخلے کے لیے برطانیہ کا ویزہ ضروری ہے تاہم اگر آپ یورپی شہریت رکھتے ہیں یا آپ کے پاس سپین سمیت کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ موجود ہے تو آپ کو بارڈر پر انٹری مل سکتی ہے سپین کے آخری شہر لالینیہ میں جبرالٹر میں داخلے کے لیے کتار لگ جاتی ہے آپ اپنی گالی پر بھی اس ملک میں داخل ہو سکتے ہیں اور گالی سپین میں کھڑی کر کے پیدل بھی اندر جا سکتے ہیں اس کی کل آبادی صرف 32,000 ہے جبکہ روزانہ 18,000 سیاہ ملک میں آتی ہے مسلمان 7 فیصد اور یہودی 3 فیصد ہے دوستو جبرالٹر کرائم فری ہے لوگ دروازے اور گالیاں کھلی چھوڑ کر جاتی ہے اگر ملک میں کسی کا پرس گر جائے تو وہ گھوم گھام کر اس تک پہنچ جاتا ہے جبرالٹر کی تاریخ میں آج تک صرف دو قتل ہوئے ہیں چوری کی واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں گورنر ملک کا سربراہ ہوتا ہے اور اس کی تیاناتی ملکہ برطانیہ کرتی ہے گورنر رہوز اکام سٹریٹ میں واقعہ اور گورنر عام لوگوں کی طرح باہر نکل کر چلتا پھرتا ہے جبرالٹر کا ائرپورٹ دنیا کا حیران کن ہوائی اڈا ہے ائرپورٹ کی آدھی لیننگ سٹریپ پانی کے اندر ہے اور یہ حصہ سمندر میں پتھر اور مٹی ڈال کر تعمیر کیا گیا ہے باقی حصہ خوشکی پر قائم ہے لیکن ان دونوں کے درمیان ملک کی مرکزی سڑک ہے اور یہ سڑک ائرس ٹریپ کو کاٹ کر دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے سڑک پر ہر وقت ٹریفک رمان دوار رہتی ہے جہاز کی لیننگ اور ٹیک آف کے دوران یہ سڑک بد کر دی جاتی ہے اور پھر سڑک دوبارہ ٹریفک کے لیے کھول دی جاتی ہے دوستو جبرالٹر میں تعلیم صحت اور ٹرانسپورٹ فری ہے اور بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف بھی دیے جاتی ہیں بچے ان وظائف کے ذریع برطانیہ کی اعلیٰ یونیورسٹیوں میں مفت تعلیم حاصل کرتی ہیں ملک کے اندر ٹرانسپورٹ بھی فری ہے آپ کسی بھی جگہ باس میں سوار ہو جائیں اور جہاں چاہے اتر جائیں اگر آپ نے وہ جگہ دیکھ لی ہو تو تھوڑی بہت جدوجہد کے بعد آپ کو وہ جگہ مل جائے گی کہ جہاں تارک منزیاد اترا تھا اور اس میں اپنی کشتیاں جلائی تھی یہ ایک چھوٹا سا سائلی علاقہ ہے کہ جہاں آج کا رہائشی ایریا ہے آپ گھروں کے پاس سے گزرتے ہوئے بلا آخر اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ جہاں تارک منزیاد نے پانچ ایبرل سات سو دس ایسوی کو قدم رکھا تھا اور اسلام کے اس عظیم فرزند نے اپنی کشتیاں بھی یہی جلائی تھی آپ چینل میں یہاں پر اداس کھڑے رہیں گے تارک منزیاد نے یہاں پر ایک مسجد بھی بنائی تھی لیکن وہ مسجد اب ختم ہو چکی ہے تاہم سعودی عرب نے یہاں پر صفید رانگ کی ایک خوبصورت سی مسجد تعمیر کر دی ہے اور یہ مسجد سائل اور جمرالٹر کی سبز پہلیوں کے درمیان واقع ہے دوستو یہ محول کو خوبصورت بھی بناتی ہے اور یہاں پر تقدس کے سگنل بھی پھیلاتی ہے آپ بڑی دیر اس محول کا حصہ رہیں گے اور دوستو اب تارک منزیاد کی طرف واپس چلتے ہیں تو تارک منزیاد کی فتوہات کی خبریں جب افریقہ پہنچی تو موسیٰ بن نصیر کے دل میں تارک کے لیے رشت کا جذبہ پیدا ہو گیا اور اس نے تارک کو مزید فتوہات سے روک دیا اپنی سلطنت اپنے بیٹے عبداللہ بن موسیٰ کے حوالے کی اور اٹھارہ ہزار جمال لے کر خود بھی سپید پہنچ گیا یہ جس مقام سے اندلس پہنچا تھا وہ بات ازہ جبل موسیٰ کہلایا لیکن جبرالٹر کی طرح مشہور نہیں ہو سکا موسیٰ اسلامی نشکر کو کرتبہ تک لے گیا دوستو اس وقت اموی سلطنت کا حکمران ولید بن مالک تھا اور وہ اپنے علاوہ کسی کو کامیاب اور کامران نہیں دیکھ سکتا تھا تو اس نے جب تارک منزیاد اور موسیٰ بن نصیر کی فتوہات کی خبریں سنی تو اس نے ان دونوں کو دمشق میں طلب کر لیا موسیٰ نے کرتبہ کا چارج اپنے بیٹے عبداللہ کے حوالے کیا اور تارک کو لے کر دمشق پہنچ گیا بادشاہ نے دونوں کو موضول کر دیا اور یہ دونوں گمنامی کے اندھیروں میں اتر گئے تارک منزیاد سات سو بی سی سوی میں فوت ہو گئے اور اس وقت ان کی عمر ماز انتالیس سال تھی وہ کیسے مرے ان کے جنازے میں کتنے لوگ تھے اور وہ کہاں پر دفن ہوئے تاریخ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تاہم تاریخ اتنا ضرور جانتی ہے کہ مسلمانوں کو آج تک جنہ نقصان اقتدار کے بھوک حکمرانوں نے پہنچایا ہے اتنا نقصان کوئی دوسرا نہیں پہنچا سکا اور تاریخ منزیاد اور موسیٰ من نصیر اس حقیقت کی بہت بڑی مثال ہے دوستو تاریخ منزیاد اور موسیٰ من نصیر تو تاریخ کی گمنام سہراؤں میں گم ہو گئے لیکن سپین آج بھی زندہ ہے اور زندگی جبرالٹر میں بھی زندہ ہے اور جب تک جبرالٹر اور سپین دونوں موجود ہیں دنیا کا کوئی شخص بھی تاریخ منزیاد اور موسیٰ من نصیر سے ان کا نام اور کارنامہ نہیں چھین سکتا دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنے میری چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کرنے تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہے بہت جال دی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا